بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل اللہ دین دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتانے والے ہیں قبر میں دلہا اور دلہن کا واقعہ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھیں دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں قبر میں دلہن کا ایک سچا واقعہ تو دوستو ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے اس دن اس لڑکی کے شادی تھی بارات آنے ہی والی تھی مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا دلہن کو بھی ابھی تیار کرنا تھا دلہن کو بھی نیا جوڑا پہنایا اور میکپ سے سجا دیا سب لوگ بہت خوش تھے کچھ تیر بعد زہر کی ازان ہوئی اس لڑکی نے سوچا ازان ہو رہی ہے میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں وہ وضو کرنے جا رہی تھی اتنے میں لڑکی کی ماں آئی اور پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو بیٹی نے جواب دیا امی جان ازان ہو رہی ہے وضو کر کے نماز ادا کروں گی لڑکی کی ماں بولی بیٹا تم پاگل ہو گئی ہو بارات آنے والی ہے تم وضو کرو گی تو تمہارا سارا میکپ خراب ہو جائے گا تم اتنی خوبصورت نہیں دکھو گی جتنی ابھی دکھ رہی ہو لڑکی نے جواب دیا امی جان مجھے اللہ عز و جل کا ڈر ہے مہمانوں کا نہیں میں خوبصورت بھی دکھوں گی تو کیا ہو جائے گا پر میں نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے خوبصورت دکھنا چاہتی ہوں لڑکی وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی اور نیت بان کر کھڑی ہو گئی جیسے ہی وہ لڑکی سجدے میں گئی اور پھر اٹھنا سکی اللہ اکبر مطلب اس لڑکی کا سجدے میں ہی انتقال ہو گیا اور اس کو موت آ گئی کو نصیب ہوتی ہے لڑکی ماں اسے اوپر دیکھنے آئی لڑکی کی ماں نے دیکھا بہت دیر سے سجدے میں ہیں سر نہیں اٹھا رہی ہے آؤ اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوا دیکھا تو لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا سارا خوشی کا ماحول بدل گیا اور سب لوگوں کے چہرے اتر گئے لڑکی کی ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا تم صحیح کہتی تھی در اللہ کہونا چاہیے دنیا کا نہیں نماز ہم اور آپ پر سب لوگوں پر فرض ہے دوستو اس لئے نماز کو وقت پر ادا کریں اور اس لڑکی جسے بنے یہ چاہے کچھ بھی ہو ہم کو نماز پڑھنی ہے پتا کیا ہماری بھی موت نماز کے اندر لکھی ہو اس لئے نماز کبھی نہ چھوڑیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے نماز میں آئے گی تو بہت ہی اچھی بات ہے دوستو اب سنیے قبر میں دلہے کا واقعہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ایک دل خراش واقعہ ہے ایک نوجوان کی شادی ہونے والی تھی اور رخصتی کی تاریخ بھی آنے والی تھی کل رخصتی ہونی ہے اور آج رات میں شکرانے کے نفل اور صدقہ کھیرات کرنے کی بجائے شیطان کی پیروی کرنے میں ڈانس پارٹیا کرنے لگے اور محفلے سجانے لگے اور رات بھر شیطانی کام کرنے کے بعد جب فضل کی ازان شروع ہوئی تو نماز پڑھنے کے بجائے لوگ سونے کے لیے چل گئے دلہ راجہ بھی اپنے وستر پر لیڑ گئے رات بر تھکن کی وجہ سے اسے گہری نیند آ گئی میرے بھائیوں اور بہنوں اس واقعے کو کان کھول کر سنیے گا جمعہ کا دن تھا ماں نے دن کے بارہ بجے کسی کو بھیجا کہ میرے لال کو اٹھا دو آج جمعہ کا دن ہے جلدی گسل کر لے اور تیاری کر لے آج اس کی دلہن گھر آنے والی ہے دلہا کو جگانے کے لیے ایک عزیز پوستہ ہے اس کو آواز دیتا ہے لیکن دلہ راجہ جواب نہیں دیتے ہیں اوہو اتنی بھی کیا تھکان ہو گئی کہ آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے مگر جب ہلا جھلا کر دیکھا تو لوگوں کی چیکھیں نکل گئی اور سب لوگ حیران رہ گئے یہ تو ہمیشہ کے لیے ہی سو گیا اس دلہ کا انتقال ہو چکا تھا کوہرام مج گیا شادی کا گھر ماتم میں بتل گیا جہاں ابھی دھوم دام سے شہنائی بج رہی تھی وہاں ابھی چیک اور پکار ہونے لگی جہاں ابھی ہسی کے فوارے ابل رہے تھے وہاں آسوں کی دھارے بہنے لگی اللہ ماف کرے کیا منظر ہوگا وہ کچھ دیر بعد جس کے سر سہرہ سجا کر کار میں سوار کیا جانا تھا اس دلہا کو جنازے کی چار پائی پر سوار کیا گیا جو باراتی شادی ہول میں جانے والے تھے وہ اسے کندوں پر لات کر کبرستان لے کر چل پڑے وہ دلہ روشنی سے نکل کر اندھیری کبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اب اسے فولوں کی کرسیوں پر بیٹھنے کی بجائے اب اسے کڑے مکوڑوں سے ابرتی ہوئی اندھیری کبر میں ڈالا جا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس دلے کو کبر میں اتار دیا گیا آج ہم سے مچھر کا بھی ڈنگ سہا نہیں جاتا کبر میں بچھو کا ڈنگ کیسے سہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو نیک راستے بچلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں ان بری چیزوں سے اور شیطانی کاموں سے بچے رہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان بری کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئرنگ سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ ان شیطانی فرقوں سے بچا رہے تو پیارے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا